اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور حریت سے ہوں گے تو دوستو ابھی تک جو ہے دھوپ نے نکلی تو بادل اسمان کے اوپر ہیں تو اپنے مینے کبوتور جائیں وہ کھولے ہوئے ہیں اور جو فیمیل ریبٹ ہے اس کو میں نے ادھر بند گیا ہے کیوں کہ دوستو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ اپنے ریبٹس کو یعنی کے سردی سے بچائیں تو جب میں نے وہ کمنٹ سنا تو مجھے ایک دار سا لگنے لگا کہ شاید ہمارا جو ریبٹ ہے وہ اسی وجہ سے شاید مرا ہو کے اس کو تھنڈ لگی ہو تو اس لیے احتیاطا میں نے ریبٹس کو سردی سے بچانے کے لیے کبوتروں کے خانے میں میں نے اس کو چھوڑ دیا ایدھر دوستو یہ رام سکون سے رہ رہے ہیں کوئی اس کو تھنڈ فیل نہیں ہو رہی کیونکہ دوستو ہر جگہ سے کور ہے سیو ہے یا جگہ سے وہ سروائیو بھی کر پا رہے ہیں تو دوستو جن کبوتروں کا بچہ ہے تو یہ دونوں میل اور فی میل دونوں یہ باہر گوم رہے ہیں اپنے بچے کو اکیلے چھوڑ دیئے ہیں تو ڈائمٹ جو ہے وہ شہر دل ان کو میں نے اندر بند کیا ہوا ہے ابھی تاک تو کھولے تھے پھر میں نے ان کو بند کر دیا کیونکہ دوستو تھنڈ بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ والا جو پنجرہ تھا ریبٹس والا ان کو اس کو میں نے ادھر سائیڈ پر رکھ دیا ہے ادھر پیارا بھی لگ رہا ہے اور دوسرا جو کیج تھا وہ میں نے ادھر رکھ دیا ہے تو ادھر انشاءاللہ بہت جالد میں ڈاکس لے کر رہا ہوں گا یہ جو اوپر جالی تھوڑی بہت خراب ہے اس کو بھی میں سیٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں دوستو ایستہ ایستہ کر کے سارے کبوتر چھت سے نیچے اتر رہے ہیں کیونکہ ان کے دانے کا ٹائم ہو گئے تو یہ دانہ پانی کھائیں گے تو یہ دوستو میں نے ریبٹس کو تھوڑ دیر بھائی نکالا تھا اس نے گاچ بگرہ دانے بگرہ کھائے تھے پھر اس کو میں نے اندر چھوڑ دیا تو یہ ہے کہ ابھی دوستو کبوتر جو ہیں وہ ابھی اتنا نہیں ڈرتے پہلے دن دوسرے دن تو کافی یہ ڈرتے تھے ریبٹس سے ابھی یہ ہے کہ سامنے ہیں ریبٹس لیکن وہ دارنے نہیں ہیں فیمل ریبٹس کو اٹھا کر دوستو کبوتروں والے ڈربے میں دوستو میں نے اس کو رکھ دیا کیونکہ دوستو ادھر یہ کافی سیو ہے اور کافی ادھر تھنڈ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ دوستو یہ سروائے کر پائے گی اس کو تھنڈ نہیں لگے گی کیونکہ دوستو سائٹ سے دوستو شاپر لگا ہوا ہے یہ سراغ تھا تھوڑا سا ادھر میں نے ٹیپ لگا دیا تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کے پانی ادھر بھی جمع ہوگا یعنی اتنی دوستو سردی ہے تو اس کو میں نے دوستو اس خانے میں ادھر بٹھا دی ہے ادھر ہی ابھی اس کو میں دوستو کھانا وغیرہ دوں گا کیونکہ دوستو بھائی بہت زیادہ ٹھانڈ ہے تو یہ والی کبوتری دوستو دیکھتے ہیں کہ اس نے بچے نکالے ہیں یا نہیں تو نہیں دوستو ابھی تک اس نے بچے نہیں نکالے نیچے والی ہے دوستو اس نے بھی کچھ ہی دنوں پہلے دوستو انڈے دیئے تو ابھی آپ کو ہم وہ جو دوسرا سب جو دوسرا جوڑا ہے جس نے سب سے پہلے دوستو انڈے دیئے تھے تو اس کا ایک انڈا ایک سپیر ہو گیا تھا ایک انڈا جو ہے اس میں سے بچہ نکلایا تھا وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس کا جو خانہ دوستو میں نے لادہ کر دیا ہے پہلے جگہ کھلی تھی ادھر میں نے فیمر ریبٹ کو ادھر رکھ دیا دیکھیں دوستو کتنے آرام سکون سے یہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی سردی بغیرہ نہیں لگ رہی تو میں ان کو نیچے کھل لیتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے بلکہ ان کو نیچے رکھ دیتا ہوں دوستو ابھی آپ کو صحیح نظر آئے گا تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں اس کی جو بچے کی ماں یہ کیس طرح اپنے بچے کی کیرکار یہ صحیح اوپر اس کے پیٹھی بھی ہے تو ابھی یہ خود آٹ جائے گی ماشاءاللہ سے دوستو بہت ہی بڑا ہو گیا کاف کافی دن دیکھ ایک دو دن سے میں نے بھی نہیں دیکھا دوستو اس time اس کے پر وغیرہ جو ہیں وہ نہیں نکلے تھے آنکھ بھی اس کی بند تھی لیکن دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت نکلا تو جہاں تک دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پیجن ہے یہ اپنے باپ کی شیپ میں جائے گا یعنی اپنے باپ جس طرح اس کے باپ کی شیپ ہے اس طرح یہ اپنے باپ کی شیپ میں جائے گا کیونکہ دوستو اس کی جو باڈی بغیرہ ہے اس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے باپ پر جائے گا ماشاءاللہ سے دوستو تین چار پانچ دنوں میں یہ کافی بڑا ہو گیا چلیں دوستو اس کو بیراک دیتے ہیں تو یہ فیمیل جو ہے پیجن یہ اوسا نہ کر جائے تو ابھی اس کو دوستو ڈسٹراب نہیں کرتے تو جلدی سے اس کو بڑا کرو پھر ہم اس کو ہینڈ ٹیم کریں گے انشاءاللہ سے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو دوستو ابھی تھوڑی بہت دوپ نکلنا شروع ہوگی ہے ایشتہ ایشتہ ابھی بالکل سورج جو ہے وہ بادنوں کے پیچھے تھوڑا سا سامنے آئے ہے تو تھوڑی سی لائٹ پر ہی ہے روشنی ہوئی ہے تو ابھی جب تک فل جب تک دوپ نہیں نکلے گی ہم اپنی فیمل ریبٹ کو بہر نین کلیں گے کیونکہ دوستو ہوا بھی چال رہی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو بھی تھنڈ لگ جائے پتہ نہیں شاید ہمارے جو پہلا ریبٹ تھا میل اس کو تھنڈ لگیا یا کیا ہوا ہے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس کو تھنڈ لگی ہوگی اس وجہ سے وہ مر گیا ہوگا دائمٹ اور شہر دل ادھر گھوم رہے ہیں ان کے لئے جگہ کافی ہے یہ کچھی مٹی میں اپنا کھیلے کن دے کے دانہ ان کو میں نے ڈالا ہوا ہے پانی بھی ڈالا ہوا ہے دوستو تو یہ ہے کہ کال میں نے ان کو دانہ ڈالا تھا پانی ابھی ان کو میں نے گرم کر کے ڈالا ہے کیونکہ دوستو تھنڈ بہت زیادہ ہے اس لئے ان کو ہلکا گرم پانی ان کو میں ڈالتا ہوں کیونکہ ان کا گلہ نہ خراب ہو اور ان کی صحیح بھی اچھی ہو تو دائمٹ دیکھیں دوستو تھوڑی سی سوست ہوئی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پتایا تھا کہ دائمٹ جو ہے وہ تھوڑی سوست ہوئی ہے کیوں سوست ہوئی ہے اس نے کیں تھنڈا پانی پی لیا ہے تو اس وجہ سے دوستو یہ تھوڑی اس کو زکام ہو گیا تو اس کو میں نے دعائی دیا ہے انشاءاللہ یہ دوستو ایک دو دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی دوستو یہ چل پھر رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانا دانا پانی کھا رہی ہے شیر دل دوستو یہ ہے اس کے ساتھ کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ بلی کا خطرہ ہوگا کیونکہ دائمٹ تھوڑی سوست ہوئی ہے اس لیے تھوڑا یہ تیز نہیں چل پا رہی لیکن ہمارا شیر دل اس کے ساتھ ہے تو کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے ہمارے چھت کے اوپر ایک کبوتر آیا ہوا ہے دوستو یہ والا دیکھیں میں تو ابھی چھت پا رہے ہیں کبوتروں کو اڑانے کے لیے تو یہ دیکھیں دوستو چھت پر کبوتر آیا ہوا ہے تو ابھی کوشش کرتے ہیں دوستو کے اس کو پکڑنے کی کیونکہ دوستو بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے اس کبوتر کو دیکھ کر مجھے دوستو وہ مجھے اپنا پہلے والا کبوتر یاد آگیا جو دوستو ہمارا وہ مار گیا نہیں تھا وہ والا کبوتر دوستو مجھے یاد آگیا کیونکہ دوستو اس کا کلر بھی تھوڑا بہت ریڈ ہے تو ابھی دوستو میں نے دیکھا ہے کہ وہی والا بلہ جو پہلے تھا وہی ابھی آیا ہے دیکھیں دوستو مرگے نے بھی دیکھ لیا ہے تو وہ شور مچا رہا ہے تو ابھی پہلے اس کو میں بگاتا ہوں پھر آپ کبوتر کو پکڑتے ہیں یہ دیکھیں دوستو وہ باگ گیا ہے یہ دیکھیں تو اس نے دوستو ہمارے جو کبوتر تھا پہلے والا بھی کبوتر اس نے اٹھایا تھا اور دوسرا کو جو کبوتر ہے جس پر عملہ کیا تھا اس نے وہ بھی اس نے کیا تھا تو ابھی میں چاہتا دوستو میں اس کو مار بھی سکتا تھا لیکن دوستو اس کو مارنا نہیں ہے اس کو ہم نے آرام سکون سے پکڑنا ہے کوئی تکلیف نہیں دینی اور اس کو ہم دوستو کہیں دور چھوڑا کر آئیں گے مزید ہمارا نقصان نہ ہو تو ہم ابھی دوستو دیکھتے ہیں کہ کبوتر چلا گیا ہے نہیں دوستو کبوتر ہمارے کبوتروں کے ساتھ ہے دوستو مزید کی بات بتاؤں اس کی جو آنکھ ہے وہ بلیک کلر کی ہے فل بلیک آنکھ ہے جہاں تک مجھے دور سے نظر آ رہا ہے تو ابھی کوشش کرتے ہیں دوستو اس کو پکڑنے کی تو پہلے میں دوستو مرگے کو اور ڈیمٹ کو پنجرے میں باندھ کر دوں کیونکہ ان کے در کی وجہ سے باغ نہ جائے ماشاء اللہ سے دوستو بلکل قریب آگئے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں کیا کرتا ہوں کہ آرام سکون سے اس کو نیچے اتارتا ہوں پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ دوستو اس کا موڈ ہے نیچے جانے کا تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نیچے اتارنے کی یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ سے مجھے تو اپنا کبوتر یاد آگئے نہیں نہیں اڑنا نہیں اڑنا نہیں ہے اڑنا نہیں ہے تو میں دوستو اوہو دوستو اڑ گیا یہ دیکھیں دوستو اڑ کر دوستو یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں چھات کے اوپر تو چلیں انشاءاللہ دوستو یہ ضرور آئے گا کیونکہ ایک دفعہ آیا ہے تو دوستو یہ جو ماری جو پٹھی ہے گھر کی اس کے پیچھے یہ باغ رہا ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ دوستو ایک بار آیا ہے تو دوسری دفعہ یہ ضرور آئے گا یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ جو روٹی ہے روٹی پر جو میرے کبوت رہنے دوستو ایک آواز لگانے سے باغ گئے آتے ہیں تو روٹی دوستو یہ گھر میں بچی ہوئی تھی تو یہ روٹی کے بورے جو ہیں وہ میں ادھر ڈالتا ہوں تو دوستو یہ باغ کر کبوت اور جو سارے میرے نیچے آ جائیں گے تو اس سے پہلے تھوڑی سی روٹی جو ہے ہم اپنے فیمل ریبٹ کو دیں گے دوستو یہ کھا لے یہ دیکھیں دوستو یہ بہت اشوک سے روٹی کھاتی ہے میرے پاس آگی یہ دیکھیں دوستو تو میں نے ابھی فیمل ریبٹ کو یہ گاس ڈالا ہے تو یہ رام سکون سے کھا رہی ہے اس کو ڈیشٹاب نہیں کرتے ہیں کیونکہ دوستو اندر اس لئے ڈالا کے باہر بہت سرگی ہے تو اس کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ دوستو رام سکون سے یہ کھائے گی کوئی مسئلہ پرشانی والی بات نہیں ہے ہوا کی کراسنگ ہے کچھ سانس کا پرابلم نہیں ہے دیکھیں دوستو ہماری یہ رام سکون سے دانہ کھا رہی ہے تو کبوترو کو ابھی میں نے روٹی ڈالیا ہے دانہ بھی میں نے کو ڈار رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی رام سکون سے نیچے اتر رہے ہیں دوستو الحمدللہ سے ابھی کافی عد تک نکل آئی ہے تو انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کچھ آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد انشاءاللہ زیادہ نکل آئے گی انشاءاللہ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کبوترو جو ہمارے روٹی بھی کھا رہے ہیں اور دانہ بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہمارا جو کبوترو کا بچہ نکل آئے ہیں وہ اس کا بچہ ہے اس کی میں بات کر رہا تھا آپ سب کے ساتھ تو یہ اپنے بچہ جو ہے اپنے باپ پر جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو کبوتر سارے نیچے اتر آئے ہیں تین کبوتر دوستو ایک کبوتری اپنے بچے کی فاضرت کاری ہے دو کبوتر جو ہیں وہ انڈو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی یہ دوستو ایک دو تین چار پانچ کبوتر جو ہے نیچے ہیں یہ اپنا دانہ پانی کھا رہے ہیں وہ جو دوستو کبوتر تھا وہ اڑ کر چلا گیا جہاں سے آئے تھا واپس ہے تو بہت پیارا تھا مجھے وہ پہلے والا اپنے والا کبوتر یاد آگئے کیونکہ دونوں کو کلر سیم ٹو سیم تھا تو اس لیے مجھے وہ اپنا کبوتر یاد آنے لگا ہے تو اس لیے میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو دوستو لیکن آپ کے سامنے یہ اڑ کر اوپر بیٹھ گیا تھا اس کے بعد جب میرے کبوتر سارے نیچے آئے تو وہ اڑ کر اپنے گھر چلا گیا جہاں سے آیا تھا موسیقی تو انشاءاللہ دوستو کوئی نیکسٹ کبوتر آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے پرپور میں نے ایک دیکھتی ویڈیو وہ ایک چھکا سا ہوتا ہے کبوتر پکڑنے کے لیے وہ بڑا زبردست کبوتر ہوتا ہے اس سے کبوتر فاس بھی جاتا ہے نکل ہی نہیں سکتا جب تک انسان خود نہ اس کو نکالے تو وہ انشاءاللہ میں کئی دیکھوں گا تو وہ میں انشاءاللہ لے کروں گا اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو کب کا پکڑ چکا ہوتا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو میت کرتا اگر میری ویڈیو آپ سب کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو میرے اس چینل پر افیشل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کلائک کرنا ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دفتہ کے لیے اللہ حافظ